اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظهم صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام علماء کرام عزیز طلبہ اور طالبات اس مبارک مجلیس کے اندر شرکت کا مجھے موقع دیا گیا اس پر میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے اور حضرت مولانا کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور مجھے یہاں پر شرکت کی سعادت انہوں نے گویا کہ میرے لئے ایک سبب بنے میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں اور بیان کرنا بھی مجھے تو نہیں آتا مولانا جانتے ہیں میں کہیں بھی جاتا ہوں تو بیان نہیں کرتا ہوں یہ خطابت ایک الگ ہی فن ہے اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں وہی ماشاءاللہ مولانا خود کتنا شاندار جو ہیں اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں ابھی بھی جو انہوں نے باتیں پیش کی الحمدللہ اور بہت ہی پہلی مرتبہ جب میں نے ان کو وہاں پر گویاں مسجد کے اندر جب ان کی بات سنی ہے اور اس وقت میں نے انسری کر رہی تھی اسی وقت سے میرے دل کے اندر ان سے ایک قسم کا لگاؤ وہ تعلق محبت پیدا ہو گئی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طریقے سے وہ بات بھی پیش کر سکتے ہیں دل کے اندر ان کے قرن ہیں امدردی ہیں ایک کام کرنے کا جذبہ ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان سے کام بھی دیا اور ایک مدرسہ ان کے ماتحت میں اب چل رہا ہے انشاءاللہ آگے ترقی کرتا چلا جائے گا اور ہماری دعائیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے کام لے اللہ تعالیٰ آپ لوگ ان کے معاوین ہیں مددگار ہیں آپ لوگ بھی ان سے انشاءاللہ پیشے نہیں رہیں گے مدد کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازیں گے اللہ تعالیٰ کی یہ تو نوازی شاتھ ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم کو قدردانی نصیب فرمائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا ہمارے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ایک ایک نعمت کو اگر ہم لیں یعنی صرف دیکھنے کی نعمت پھر اس کا تجدد بار بار ایک ایک نعمت جو ہیں وہ ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں اور جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں اور نعمتوں کی قدردانی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم یہ کرتے رہے یہ شکر نہیں عطا ہوتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کو اس کے مصرف کے اندر صرف کرنا آنکھ کی نعمت اب اس کا مصرف کیا ہے قرآن شریف کی تلاوت کے اندر علوم دنیا کے پڑھنے پڑھانے کے اندر اسی طریقے سے جو مباح امور ہیں اس کے دیکھنے کے اندر اور ناجائز جگہوں کے اندر دیکھنے سے روکنے کے اندر کہ یہ آنکھ جو ہیں یعنی جتنی قیمتی ہے اسی طریقے سے اس کے مذرات بھی بہت زیادہ ہے اگر ہم صحیح استعمال نہیں کرتے تو اگر ہم نے اس کو غلط جگہ کے اوپر ڈالا تو یہی نعمت جو ہیں گویا کہ ہم نے ناقدری کی اور اس کی وجہ سے ہمارے دنوں کے اوپر اندھیر اچھا جاتا ہے پھر آگے بڑے بڑے گناہوں تک ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو ایک ایک نعمت اللہ تعالی کی ہمارے اوپر جو ہیں ہم شمال نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو اس کی جگہ کے اندر سرف کرنا یعنی ہاتھ کو ہم کہاں استعمال کریں گے پیروں کو کہاں استعمال کریں گے کہاں کن جگہوں کے اندر استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے ساری نعمتیں مال اللہ نے دیا تو مال کو کہاں سرف کرنا ہے اگر تندرستی دیا اللہ تعالی نے تو صحیحات اور تندرستی ہم کہاں لگائیں گے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی کی ہم شمال نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے جہاں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اتا فرمائی یہ ہم کو اللہ تعالی نے دینے اسلام کے اوپر رکھا اس کے اوپر ہماری پیدائش ہوئی اللہ تعالی نے مسلم گھرانے کے اندر مومین گھرانے کے اندر ہماری پیدائش ہوئی اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے کتنی بھی دنیا کی دولتیں ہوں اگر ایمان نہیں ہے تو سب بھی کر رہے ہیں اور اگر ایمان ہے اور بظاہر دنیا کی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں کوئی دولت نہیں ہے تو جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا اور آخرت کے اندر کام میں آنے والی یہی ہے آدمی کی کامیابی کا مدار ہی اللہ تعالی نے ایمان کے اوپر رکھا ہے ایک آدمی پوری زندگی کفر شرک بدپرستی کے اندر گزارا اور آخری وقت تک اندر اللہ تعالی نے اس کو توفیق دے دی اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو گیا اب دیکھئے صرف آخری وقت میں کہ بعض مرتبہ تو اس کے بعد اس کو ایک نماز کا موقع بھی نہیں ملتا اور رو نکل جاتی ہے اب دیکھئے صرف ایمان کی دولت ہے اور اس کو سیدھا جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے بعد اس کو نہ گناہ کرنے کا موقع میرا نہ کسی نکی کرنے کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے ماں قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسلام کے وجہ سے سارے گناہ سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور سیدھا جنت میں یہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی ایک آدمی پوری زندگی اس کا نام مسلمانوں کی فیرشتہ میں اور اخیری وقت کے اندر کوئی گناہ کی نہوست ایسی سامنے آگئی کہ اخیری وقت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفریہ کلمہ زمان سے جاری کروا دیا اللہ حفاظت فرمائے ایسا بہت کم ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غزب کے اوپر سابق ہے گالی میں لہذا ایسے مواقع بہت کم آتا ہے چونکہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں اخیر وقت میں کافر ہو جاوے ہیں بہت کم اگر جائے گناہوں کی نہوست سے خطرہ ضرور ہے اللہ حفاظت فرمائے اور ایسے مواقع بہت سا رہیں گے سنیں گے آپ کہ پوری زندگی کفرہ میں گزاری اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی اور وہ چلا گیا جنت کے اندر تو بہرحال تو پوری زندگی اگر کوئی آدمی جو ہیں ایمان کے اوپر رہا اور اخیری وقت تک کے اندر کلم کفرہ یا کوئی ایسی حرکت سادیر ہو گئی جس کے اجازے نعوذ باللہ کفرہ کے اندر جو ہیں اس کا انتقال ہوا تو پوری یعنی اس سے پہرے جتنے بھی نیک کام کے تھے سب اقارت گئے بیکار گئے اہبات عمل ہو گیا اس کا اور سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ حفاظت فرمائے تو دیکھیں ایمان اور کفر یہ بالکل آخری حد ایمان ایک طرف ایک طرف کفرہ تو اللہ تعالی نے ہمیں جو ایمان کی دولت سے نواز آئے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہیں لیکن ایمان صرف ہم مسلمان ہو گئے یہ تو کافی نہیں ایمان کے تقاضے جو ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا ورنہ یہی ایمان کی حالت میں اگر ہم نے گناہ کیے اور اس حالت میں اگر ہم مرے تو محترم دوست وغضل وغیر اللہ تعالی نے عدل کا معاملہ فرمایا اور اگر ہمیں یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں ڈال دیا تو کتنا سخت عذاب اب سوچو جہنم اس کے اندر تو کہیں یعنی جو ہیں راحت کا نام و نشان نہیں ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے مومینوں کو اللہ تعالی یعنی بہت سے اوسات مومینین جو ہوں گے گنے گار ان کو جہنم میں اللہ ڈالے گا جب پھل سیرات کے اوپر سے گزرنا ہوگا بہت سے ڈوک تو جو ہے پل جھپکنے کی مقدار میں اس کو پار کر جائیں گے بہت سے تیز رفتار گھوڑے گی کوئی اونٹ کی رفتار سے کوئی کسی طریقے سے کوئی اپنی چال سے کوئی گسٹے کوئی اٹھے بیٹھتے ادھار ادھر کرتے ہوئے چاروں طرف سے آکڑے اس کو کھینچیں گے لیکن ایمان کی کوئی طاقت ہوگی تو پار کر جائے گا لیکن بہت سے گنے گار ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان آکڑوں سے اپنا آپ کو چھوڑا سکے یہ آکڑے وہی ہمارے گناہ ہوں گے جہنم کے اندر گرا دیں گے اللہ حفاظت فرمائے تو محترم دوست و بزرگ اوسات مومینین کو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر یہ بھی موقع ہے کہ سب کے سب اوسات جہنم میں جائیں گے یہ بھی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی مشیعت کے اوپر موقع رکھا ہے اللہ کی رحمت جو ہے بہت ہی وسیع ہے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی تو یعنی پاک صاف کرنے کے لئے تطہیر کے لئے جنت کے قابل بنانے کے لئے اب جنت کا قابل بننا یا تو اللہ کی معافی اللہ ان کو معاف کر دے گا وہ جنت کے قابل ہو جائیں گے معافی کی وجہ سے سیدھے جنت پچھل جائیں گے اور بہت سو کے لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی بات کی متقاضی ہو گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ فرمائیں گے فضل کا نہیں وہ جہنم میں گر پڑیں گے ایک مدت تک ان کو رہنا ہوگا ایک مدت تک اور اس کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا لیکن مومنوں کے ساتھ وہاں پر بھی جہنم میں بھی مومنوں کے لئے جو جہنم کا طبقہ ہوگا وہ کافروں والا تھوڑا ہوگا اور ایک مدت کے بعد تو ان کو بےہوش کر دیا جائے گا یہ مومنوں کی مجھنے سے جس کے وجہ سے جہنم کے آگ ان کو جو ہیں اثر نہیں کرے گی ایک مدت تک کے لئے پھر اس کے بعد اس کا وقت جب آئے گا شافعین کی شفاظ سے انبیاء علیہ السلام نیک صلحہ علماء جیسے یہاں پر حافظہ ابھی ہوئی تو یہ شفات کرے گی اپنے ماں باپ کی اپنے بھائی بینوں کی اپنے رشدہ داروں کی علماء شفات کریں گے نیک سالے لوگ شفات کریں گے تو شافعین کی شفات سے جھون کے جھون جہنم میں سے نکالے جائیں گے اور جو جنت کے کنارے کے اوپر نہر ہیں نہر حیات ان کو ڈالا جائے گا جیسے کہ بارش کے موسم کے اندر جنگلی دانا جو یعنی وہ اوگ نکل آتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ نہر حیات کے اندر بہت خوش نمہ اور ایک دم نکل آئیں گے اچھی شکل ہے کے اندر حالانکہ کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے لیکن وہاں پر جانے کے بعد فوراں نکلیں گے تو بلکل یعنی بہت خوش نمہ اور جو ہے جنت کے قابل بنا کر کے ان کو نکالا جائے گا تو محترم دوستہ بزرگو ایک مسلمان کی شان اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے اسلام کی دولت سے جو نوازا ہم اس کی قدر کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسلام کی دولت ہم سے چھین نہ لے یہ بہت ضروری ہے اگر مسلمان ہیں تو اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تاکہ جنت تو ہے ہی اس کے لئے لیکن اگر ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہوا اور کفر کے اوپر خاتمہ ہوا پھر کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوا اور دین بدین وہاں پر عذاب بڑتا ہی چلا جائے گا اگر ایک ہی قسم کا عذاب ہو تو آدمی کو عادت ہو جاتی جیسے دنیا میں اور وہاں پر تو رحم کا نام و نشان نہیں ہے جنت کے اندر تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے تو وہاں پر راحت کا نام و نشان نہیں ہے یہاں تا دین بدین تکلیف بڑتی چلی جائے گی جنت کے اندر جیسے یعنی درجات بلندی کے اعتبار سے جو ہیں یعنی نعمتوں کے اندر آج بھی ہوگا تو وہاں پر جنہ طبقہ جو ہیں نیچے جتنا بھی نشنا طبقہ ہوگا وہ جو ہیں یعنی عذاب کے اندر ہوگا ان المنافقین فدرق الاسفلی بلنار سب سے نشنا طبقے کے اندر منافقین ہوں گے سب سے کم عذاب آپ کے چچا ابو طالب جن کے آپ کے اوپر بڑے احسانات تھے اور انہوں نے آپ کے خادر خود بھی تکلیف اٹھائی اور ان کا ایک مقام تھا جس کے وجہ سے جب تک وہ تھے وہاں تک کافر وہ تکلیفیں پہنچانے کے اوپر قادر نہیں ہو سکے جو ان کے مرنے کے بعد آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور انہوں نے یہاں تک کہ شہب ابو طالب کے اندر تین سال تک جو رہنا ہوا تو اس کے اندر بھی وہ ساتھ رہے اور آپ کی ہر اعتبار سے اور دینی اس تیم کی انہوں نے مدافعات کی لیکن پھر بھی چونکہ ان کی قسمت کے اندر ایمان نہیں لکھا تھا آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف بھی دے گئے کہ چچا ایک مرتبہ لا ایلہ اللہ کے روح پھر میں اللہ تعالی سے تمہارے طرف سے شفاعت کروں گا اس وقت میں ابو جہل اور ایک دوسرے صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے وہ ان کو جو ہیں آر دلاتے رہے کہ کیا یعنی موت کے ڈر سے باپ دادا کی مذہب کو چھوڑ دو گے بس یہی آر جو تھی وہ ان کے لیے ایمان پر نہ آنے کا سبب بنی یہ جاہلیت کی آر یہی ان کے لیے سبب بنی اور اس حالت میں وہ چلے گئی اوفرہ کے حالت میں وہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی عمرت سے جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت سے آپ کی پرورش انہوں نے کی شام کے سفر کے اندر بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے بہت ہی آپ کا چونکہ آپ کے حقیقی چچا یہی تھے عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے بھائی یہ تھے دوسری سب چچا تھے لیکن حقیقی نہیں تھے تو انہوں نے بڑی ان کی پرورش کی لیکن چونکہ ایمان نہیں دکھاتا اس وجہ سے وہ چلے گا تو جہنم کے اندر سب سے کم عذاب جو ہوگا وہ چچابو طالب ہوگا سب سے کم عذاب اور وہ کتنا یعنی آدمی کا صرف یہ نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا تلہ جو ہے وہ آگ کے اوپر رہے گا بس ان کا پورا جسم جہنم سے اوپر ہوگا لیکن وہ جو کہ چونکہ جہنم کے اندر راحت کا نام و نشان نہیں اس وجہ سے وہاں پر جو جس حالت میں بھی ہوگا جس عذاب میں بھی وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہے جیسے جنتی لوگ جنت میں ہوں گے چاہے جس درجے میں بھی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت میں نہیں ہے چونکہ وہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر راحت کا نام و نشان نہیں ہے دہا دہا وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کا عذاب نہیں ہے حاناکہ سب سے کم عذاب ہوگا ان کا لیکن اس کے وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا اس کی تپیش کے وجہ سے دماغ کھولے گا ان کا تو محترم دوست و حضور کو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو دی ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اور صحیح جگہ کے اوپر ہمیں استعمال کرنے والا بنائیں اب یہ مثلا بچیاں جو اب یہ ہمارے سامنے انہوں نے قرآن شریف پڑھ کر کے سنایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری خود دی ہے اب اس کی حفاظت کی کیا صورتیں اللہ تعالیٰ نے کیا صورتیں نکال دی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا زبر زہر کی بھی بھول نہیں ہوگی کتنا یعنی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا تو یہاں پر دیکھئے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو مختلف ذرائع سے یہ مدارس قائم ہو گئے علماء محنت کر رہے ہیں جماعت والے محنت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مختلف شکلوں کے اندر جو ہیں اس کی حفاظت ہوتی رہی ہے تو یہ قرآن شریف سینوں کے اندر آپ کے زمانے ہی سے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کی قدر پہلے سے جو حافظ قرآن ہو وہ گویا کہ دوسروں کی بنیز بدرجے کے اندر بڑھا ہوا یہاں تک کہ جب ایک ساتھ اگر مید ہو جاتی جیسے گزوے اہد کے موقع کے اوپر تلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو قرآن یاد ہے ان کو جاگے کی طرف رکھتے ہیں کبر کے اندر چونکہ کبر کے اندر کئی کئی آدمیوں کو دفن کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ چونکہ ایسے جہاد وگرہ کے موقع کے اوپر اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں شہدہ بہت ہوتے ہیں اور خود بھی زخمی بہت سارے ہوتے ہیں جس کے جانے سے کبریں وگرہ خودنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ایک ایک کبر کے اندر کئی کئی آدمیوں کو دفن کیا جاتا ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ کس کو آگے رکھتے تھے جو حفظ قرآن تو دیسے اس سے یعنی قرآن جو اہل قرآن ہے وہ اہل اللہ اللہ کے اللہ والے کہے جاتے ہیں گویا کہ اللہ کے اہل ہے اللہ کی عالی اللہ تعالی کا ان کے ساتھ خاص جو ہے تعلق کیونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے قرآن شریف جو ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ کی ذات قدیم اسی طریقے سے اللہ کا کلام جو کلام نفسی ہیں وہ بھی قدیم اور قدیم کا مطلب جس کے اوپر کبھی آدم نہیں آئے جس کے اوپر ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا جس کو ہم کہتے ہیں ازل سے ابد تک یعنی کبھی بھی ان کے اوپر نہ ہونا نہیں پایا گیا ہونا ہی ہونا کبھی بھی نہ ہونا ہم تو جو ہے بات میں پیدا ہوئے ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے اپنے ماں باپوں کے پشتوں کے اندر تھے ہم تو پھر اس کے بعد نفتے کی شکلے کے اندر ماں کے رحم کے اندر پڑے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا پھر ہم کچھ نہیں تھے لیکن اللہ کی ذات جیسے قدیم ازل سے ابد تک ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سب قدیم تو قرآن بھی اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کا کلام جائے وہ اللہ کی صفت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی جن کو بھی اس دولت سے نوازا یہ کتنی بڑی دولت اس وجہ سے یہ اللہ کے احل کہے جاتے ہیں کتنی بڑی سعادت حاصل ہے اب یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ان سے پھر دوسروں کے سینوں کے اندر دوسروں سے دیسروں کے سینوں کے اندر تو آپس رسم سے بگر کے ہاتھ تک اسی طرح چلا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ چلتا رہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضرت مولانا نے سنایا جیسے کہ پھر اس کے بعد بھی جو ہیں ان بچیوں کا بھی یہ پڑھائی کا سلسلہ سترہ اٹھرہ سال تک رہتا ہے یہاں شادی کی زمانے تک ہویا جس کے وجہ سے ان کے قسم کی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور قرآن شریف جو حفظ کیا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر اس کے معانی وغیرہ بھی الحمدللہ کیونکہ اس کے بعد ان کو پڑھائی جاتا ہے عربی وغیرہ اور مشکات تکی یہاں پر تعلیم ہوتی ہے تو اس طریقے سے جو ہیں قرآن کے یعنی صرف الفاظ یاد کرنے کے بعد اس کے معانی وغیرہ کی بھی گویا فکر ہو رہی ہے اور جو ہیں ان کی پوری طریقے سے تربیت ہو جائے اور کبھی بھی ان کو ادھر ادھر کسی اور طرف جو ہیں مائل ہونے کا موقع نہ ملیں کیونکہ ابھی حالات بہت ہی ناساز ہیں اور قدم قدم کے اوپر ہمارے لئے بڑے یعنی خاص کر کے مسلمانوں کے لئے اپنے دین کے اوپر جمنا بڑا مشکل ہو رہا ہے دشمنان اسلام اسلام دشمن طاقت ہیں ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی ہے مختلف قسم کے منصوبے بنا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کو ہمارے دین سے ہٹا دیا جائے قرآن سے ہٹا دیا جائے مختلف قسم کے منصوبے بنای جا رہے ہیں الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا ہی فضلہ ہے کہ ایسے زمانے میں بھی مسلمان جو ہیں دنیا کے اندر قائم ہیں اگر دوسری قومیں ہوتی اور ان کے اوپر ایسا ظلم ہوتا تو وہ اپنے دین کے اوپر باقی نہ رہتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں ظالموں کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ بھئے ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہیں اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا مسلمان چاہے کسی بھی حالت میں ہوتا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ برحق ہوں اور میرا دین ہی غالب ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے میری جان جا سکتی ہے میرا گرباہ لوٹ سکتا ہے میرے بیو بچے سب جو ہیں قربان ہو سکتے ہیں لیکن میرا دین کسی طریقے سے بھی جو ہیں مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا ہے الحمدللہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی بچپنس ان کی ایسی تربیت ہوتی ہے الحمدللہ دین سے لگاؤ دین سے محبت چاہے کیسا بھی گیا گزراؤ کبھی مسجد بھی مسجد کا پگتیاں بھی نہ چڑھاؤ لیکن الحمدللہ کبھی ایسے مواقع ہوتے ہیں تو وہی لوگ اسلام کے خاطر اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کو نوازیں اور سب کو دین کے اوپر اللہ تعالیٰ لیائے ہم سے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہمارے اندر بے شعوری ہیں غفلت ہیں جس کے وجہ سے آج حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو محترم دوست و بزرگو یہ جو بچیوں نے حفظ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور یہاں پر جو ہیں اور بھی جو ہیں بچیاں اس سال بھی کچھ مشکات شریف کے اندر بھی جائے گی اور جو ہیں یعنی حدیث شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو قرآن شریف ہی کی تفسیر ہے یعنی قرآن کا سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے عقیم السلام مثلا کہہ دیا گیا بھئی نماز قائم کو اگر کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفسیر نہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں صلاحات کے لئے مختلف مانے آتے ہیں رحمت کے معنی میں بھی آتا ہے دعا کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طریقے سے لوگت کے اندر تو یعنی گیلی لکڑی جو ہوتی ہے ٹیڑی اس کو کسی پتھر کے نیچے دبا کر کے سیدھا کرنا اس معنی میں بھی آتا ہے تو عقیم السلام صرف کہا جاتا ہے تو کیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بھی وہی تو وہی ہے قرآن شریف جو ہیں وہ وہی ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بھی وہی ہے ایک وہی یہ مطلو ہے ایک وہی یہ گیر مطلو ہے تو محترم دوست اور بزرگو تو یہ احادیث جو ہیں وہ گویا قرآن ہی کی تفسیر ہے اسی کی تشریح ہے اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل دین کے اوپر چلنا مشکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو نور ہیں اور اس کے وجہ سے جو نوران یہ آتی ہے پڑھنے والوں کے اندر پڑھانے والوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بڑی دعائیں فرمائے کہ اللہم مرحم خلفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پڑھنے والوں کو اپنے خلفہ کرا لیا آپ سے پوچھا گیا آپ کے خلفہ کون آپ نے یہی فرمایا جو حدیث شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اب اس سے بڑھ کر کیا یعنی آدمی کے لئے خوشبختی کی بات ہو سکتی ہے تو جن بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے حصول کے لئے لگایا ان کے لئے بڑی خوشقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونا اور یہ جو ہیں انتخاب یہ اللہ کی طرف سے بہت سے ورنہ گھروں کے اندر بہت ساری بچے ہوتی ہیں ایک دو بچے آگئی دوسری بچے اپنے دوسرے کاموں کے اندر لگ جاتی ہیں محلہ کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چونتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک انتخاب ہے اب جب اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو تو ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور سب سے بڑے علم کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کہ اللہ یہ علم جو ہے وہ نور ہے اور نور جو ہے اسیان گناہ جو وہ ظلمت ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے زید ہے تو گناہ کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے علم کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور جو ہیں اس کے پیچھے برابر اپنے پوری طور پر کوشش کریں پورا تھکائے چونکہ علم جو ہیں ہمارے استاج کہا کرتے تھے کہ ایک من علم کے لئے دس من اقلہ چاہیے مناہ استعمال اکس صاحب جو تھے وہ ایسا فرما دیا ہمیشہ کہ ایک من علم کے لئے دس من اقلہ چاہیے اور جو مشہور مقول آئے کہ علم تم کو اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پوری طور پر اس کے حوالے نہ کر دیں حجمی یعنی راتوں کو بیدار نہیں رہتا اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا مطالعہ وغیرہ کرنا اور سمجھنا سمجھانا تو دیر تک اس کے لئے جو ہے محنت کرنا جب تک نہ پائے جاوے وہاں تک علم حاصل نہیں ہوتا علم کے حصول کے لئے اپنے آپ کو بہت ہی تھکانا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے اساتح سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہو سکتا یعنی بہت سے لوگ اس سمجھتے ہیں ہم کتاب دیکھ کر علم ہو جائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا چونکہ یہ علم جو ہے سینہ بر سینہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دیا جبرائی علیہ وسلم سے آپ نے سینہ بر سینہ پھر آپ سے صحابہ نے صحابہ سے تابعین نے تابعین سے تابعین نے یہاں تک کیا تک یہ علم اس طرح سینہ بر سینہ جو لوگ صرف کتابوں کو دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں بہت سے لوگ گمرا ہو گئے جیسے کہ قرآن شریف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جلیے سے بہت سو کو ہدایت ادا فرماتے ہیں تو بہت سو کو گمرا فرما دیتے ہیں ہے تو کتاب ایک ہی لیکن جب اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جائے گا استاذ کے سامنے زانوِ تلم اس طے نہیں کیا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے صحیح علم اپنے حصود کے لئے کہ اپنے استاذ کے سامنے بیٹھے ان کا عدب کا رہے عدب کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے بے عدب جو ہیں علم سے محروم رہتا ہے تو عدب جو ہیں بہت ضروری ہے علم کا بھی عدب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ لے اندور شاہ قسمی رحمت اللہ لے وہ یہ فرما دے کہ میں اپنے آپ کو کتاب کے تابع کرتا تھا نہ کہ کتاب کو اپنے تابع کرتا تھا یعنی مثلا جو ہے حاشیہ دیکھنا ہے تو حاشیہ دیکھتے وقت کتاب کبھی جو ہیں حاشیہ جو ہیں اس طرف ہوتا ہے کبھی اس طرف ہوتا ہے کبھی اس طرف سے دیکھنا پڑتا ہے تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کتاب کو پھیراتے رہتے ہیں تو حضرت فرما دے نہیں میں حاشیہ کی طرف میں خود جاتا تھا اس طرف پہ تو اس طرف چلا گیا اس طرف پہ تو اس طرف چلا گیا اس طرف کتاب کو اپنی جگہ کے اوپر عدب کے ساتھ رکھا اکسی کی برکت تھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر حضرت شاہ شاب رحمت اللہ علیہ کو جو علم دیا تھا جو قوت قوت حفظتی تھی یعنی بچپن ہی سے یعنی فرماتے ہو کہ سات سال کی عمر سے میں نے کوئی دینی علم بگر وضو کے نہیں پڑا معمولی معمولی کتابیں جو ہیں وہ بھی وضو کے ساتھ میں نے اس پاس اتنا زیادہ عدب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی وہ علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حفظت جو اتا فرمائی تھی وہ خود فرما دے کر میں سرسری نظر سے دیکھ لیتا تھا تو پندرہ سال تک وہ مجھے محفوظ ہو جاتا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یعنی علامہ ابن حجر اور علامہ عینی سے کم درجے کے نہیں یہ ان کے زمانے میں ہوتے تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے یعنی گناہوں سے بھی اتنا بتنا اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا یہاں تک کہ اگر وہ راستے میں نکل دیتے تو یہ رمال ڈال دیتے ہیں تو صرف سامنے کے نظر آئے ادھر ادھر بھی نظر نہ آئے کہ کسی کے اوپر ادھر ادھر نظر نہ پڑھے کبھی نام حرم کے اوپر بھی نظر پڑھ سکتے اس طرح اپنے آپ کو بچا دیتے تو علم کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا فرمایا حجر صاحب یعنی جو بھی ان کا نام لیتا ہے تو بڑی عظمت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ بچانے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو علم کے پیچھے خپانے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا نور اندھیر اگندر بھی ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی روشنہ ہی جلائی ہوئی ہے اور بتی جل رہی ہے اتنا ان کے چہرے کے اوپر نور تھا بہت سے لوگ جو ہیں ان کے چہروں کو دیکھ کر کہ ایمان لے آئی دوسری جگہوں کے اینے دوسرے عیسائی وغیرہ لوگ تو یہ علم کی برکت سے تھا تو مہترم دوست و حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک مبارک مندلس کے اندر یہاں پر جمع فرمایا اور کچھ بات کہنے کا بھی موقع مل گیا میں نے جیسے پہرہ ہی کہہ دیا کہ میں مقرر نہیں ہوں لیکن درودر کی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے ڈال دی تو جو کچھ بھی کہا گیا بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے عمل کرنے کی توفیق بھی فرمائے اور اس مدد سے کو دین دگنی راچ چھوگنی ترکیتا فرمائے حضرت مولانا کو بھی اللہ تعالیٰ جو اور زیادہ حمد ترکیتا فرمائے اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کے اساتیزہ وغیرہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی خلوص وغیرہ رکھ کر کے زیادہ سے زیادہ اس مدد سے کو ہر اعتبار سے روح ترکیتا فرمائے باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ترکیتا فرمائے